الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ اما عبادہ اس حوالے سے بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا کہ آج رمضان کا مہینہ ہے لوگ اس میں عبادات کر رہے ہیں نمازوں میں ہیں ترابیوں میں ہیں روزے رکھ رہے ہیں بھوک پیاس بھرداشت کر رہے ہیں تو اسی نسبت سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں آخر ترابیوں کیوں پڑھ رہے ہیں نمازیں کیوں کر رہے ہیں روزے کیوں رکھ رہے ہیں صدق زکاةیں کیوں دے رہے ہیں یہ کتنی عبادات کا ایک محول اور فضا اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اور باقی گیارہ مہینے میں عام طور پر جو یہ قائم رہتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی پیچھے راز کیا ہے یہ وجہ اور راز جو ہے اس پر اگر مغور کریں تو یہ مقصد حیات کو متین کرتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو حیات دی ہے اس حیات کا ایک مقصد ہے کیونکہ دنیا میں جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ کسی مقصد اور غرض کے تحت پیدا کی ہے گائے کو پیدا کیا اس کا کوئی غرض اور مقصد ہے بھینس کو پیدا کیا اس کا کوئی غرض مقصد ایمین زمین پر رہنے والی چیونٹیاں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو وہ بھی کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہے اس سے بھی کوئی غرض ہے بلکہ اس پر چلتے جاتے ایک دلچسپ بات یاد آگئی کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو سامنے ایک درخت تھا اس درخت کے اوپر ایک چھپگلی چڑھ رہی تھی چھپگلی تو گفتو کرتے کرتے ان کی حضر چھپگلی پڑی تو چلتے چلتے اللہ سے سوال کہے کہ یا اللہ یہ جو تُو نے چھپگلی پیدا کیا اس کی پیدائش کیا کیا مقصد ہے اس کو تُو نے کیوں پیدا کیا آخر بظاہر تو اس کا کوئی نفع نظر آتا نہیں تو یا اللہ اس چھپگلی کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے یہ سوال کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ موسیٰ یہی سوال چھپگلی تیس سال سے مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ موسیٰ کا کیا فیدہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ موسیٰ کا برہراز چھپگلی کو کوئی فیدہ نہیں ہے اور موسیٰ کو چھپگلی کے برہراز کو فیدہ نہیں ہے اب ہم یہ سوچیں کہ مجھے اس کا کیا فیدہ ہے اس کے تحت اللہ پیدا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقصد کے تحت مقلوقات پیدا کرتے ہیں اللہ نے جس مقصد کے تحت چھپگلی پیدا کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور موسیٰ کو جو پیدا کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے اب چھپگلی بھی تیس سال سے پوچھ رہی ہے کہ اللہ اس موسیٰ کے کیا فیدہ ہے تو ابات وہی ہے کہ جب مقصد حیات متعین ہو جاتا ہے جس چیز کا پھر اس چیز کو کام کرنا آسان ہو جاتا اسے کام لینا آسان ہو جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے انسان کی جو زندگی اور حیات اللہ نے دیئے اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعین فرما دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے تو گویا کہ عبادت اصل میں انسان کا مقصد تخلیق ہے جب اپنے اس مقصد کے اندر ایک چیز جب استعمال ہوتے رہتی ہے تو اس کا مطلب وہ چیز کار آمد ہے اب کار ہے اب آپ نے کار اس مقصد کے لیے لی تاکہ آپ گھر سے آفیس گھر سے مسجد یعنی سوالی کے طور پر کام آئے اگر اس میں وہ کام دے رہی اس کا مطلب بھی اس کار آپ کی کار آمد ہے اور اگر وہ کام نہیں دے رہی تو خراب پڑی ہے تو اس کا مطلب بیکار ہے آپ کے کام کی نہیں مقصد پورا نہیں ہو رہا گائے آپ نے گھر میں اس لیے رکھی تاکہ دودھ دھوئیں گئے اب وہ دودھ نہیں دے رہی تو گائے کس کام کی نیرہ چارہ تو نہیں کھلانا تو معلومات کے مقصد کے اندر جب چیز استعمال ہوتی رہتی تو اس کا مطلب وہ کامیاب ہے اور جو اصل اس کا پیدا کرنے والا اس سے راضی ہے تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے خاص بھی رمضان کے اندر جائے وہ روزے رکھ رہا ہے تراویوں پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے ذکر و اذکار کر رہا ہے اس کا مطلب اپنے مقصد پر پورا اتر رہا ہے جب اپنے مقصد پر پورا اتر رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کی محبوب اور مقبول ہو جاتا ہے اور اللہ اسی ایسی قبولیت اس کو دے دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو روزے دار ہیں ان کے لیے بلوں کے در رہنے والی چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں سمندروں میں تیرنے والی مشلیاں بھی ان کے لئے بخشی دعائیں کرتی ہیں اور ان پر جہانم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں جنت کے دروازے ان کے لئے کھول دی جاتے ہیں ان کی موں کی بوجیہ وہ مقصد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہے اور مردت شیعاتین جو ان کو مقصد سے ہٹاتے ہیں اور شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کو اپنے مقصد سے نہ ٹائیں یعنی عبادت کے راستے سے نہ ٹائیں اور یہ جم کر اپنی عبادتیں بھی کریں اور اپنے آپ کو یہ اللہ پر قربان بھی کریں تو گویا کہ یہ انامات اللہ تبارک تب ان کو دیتے ہیں کیونکہ جب یہ اپنے مقصد میں چلتے ہیں اور پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انام میں تمہیں میری ذات مل جائے گی میں بادشاہوں کا بادشاہ تمہارا ہو گیا تو ساری بادشاہ ہی تمہاری ہو جائے گی بلکہ حضرت جی ایک بہت اچھی بات ہے آپ نے کہیم شتبان اللہ بہت اچھی اس میں ایک چیز بڑی میں چاہوں گا آپ سے پوچھنا کہ دیکھیں جیسے رمضان کا یہ مبارک مہینہ اس میں مغفرت کے دروازے بھی کھول دیا جاتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہماری عبادات ہیں اور جس طرح سے ہم ایک طرز زندگی اپنا بدل لیتے ہیں بالکل تو اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ کرم اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہم پر اتنی دعانی لگ جاتی ہیں کہ اس حوالے سے ہم سوچنی بات ہے کہ اس کا کتنا عجر اور کتنا کرم ہمیں حاصل ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا یہ موقع ہے کہ ہم اس پر یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنا کرم اپنی انسانوں پر اور میں سمجھتا ہوں پوری کائنات کی اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا کرم فرماتے ہیں اس لئے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ عبادت کے عجر بڑھا دیتے ہیں کہ عام حالات میں تو ایک نیکی اللہ تعالیٰ دس کے برابر اس کا عجر دیتے ہیں دس کے برابر نوٹ کرتے ہیں اور پھر اخلاص زیادہ ہو تو سو درجے تک پہنچ جاتی ہے اسی طرح کے سات سو درجے تک اس کے جمراتی پہنچ جاتے ہیں اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ستر درجے ایکسٹر کر دیتے ہیں تو گوئے کہ اگر ایک نیکی آپ نے کی اور وہ دس کی مثل تو اہی ہے اور اب دس کو آپ ستر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو اللہ تعالیٰ اتنا عجر سواب عطا کر دیتے ہیں کیوں وہی بات ہے کہ یہ مقصد تخلیق کے اندر انسان جب استعمال ہو رہا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کیا مقبل و محبوب ہے بلکہ امام غزالی رحمت اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی امام غزالی فرماتے ہیں کہ اصل میں ہمیں یہ متعین کرنا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کیا اس لئے کہ اللہ نے جو زندگی دیئے بڑی طویل ترین ہے یعنی یہ قوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی طویل ہے اور قوالٹی کے اعتبار سے بھی بڑی عالی چیز ہے یہ حیات اور زندگی معمولی چیز نہیں ہے تو لہٰذا اس کا مقصد بھی اس کا مطلب عظیم و شان ہونا چاہیے جیسے زندگی عظیم و شان ہے اور فرمایا کہ اس کی جو ہے قوانٹیٹی اور اس کی طوالت کا عالم یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے عالمِ ارواح میں جب روحیں پیدا کی اس وقت سے یہ اب انسان جب پیدا ہو چکا اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اس لئے بڑی پتے کی بات کہی کہ انسان جو ہے وہ عزلی تو نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہو عزلی سے اللہ کی ذات ہے لیکن جب ایک دن وہ ہو جاتا تو عبدی بن جاتا ہے اب یہ فنا کبھی نہیں ہوگا چوانچہ عالمِ ارواح سے کہتے ہیں کہ اس کے سٹیشن زندگی کے بدلتے رہتے ہیں عالمِ ارواح میں تھا یہ پہلے عالمِ ارواح سے باپوں کے سلب میں آیا باپوں کے سلب سے یہ ماؤں کے رحم میں آئے گا ماؤں کے رحم سے یہ دنیا کے اندر آئے گا دنیا کے اندر سے یہ عالمِ برزخ میں جائے گا عالمِ برزخ سے یہ عالمِ حشر میں جائے گا عالمِ حشر سے عالمِ آخرت میں جنت میں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت اور جہنم میں رہے گا تو دیکھو ایک دفعہ جب اس نے وجود پکڑ لیا اب یہ فنا نہیں ہوگا یا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو اتنی طویل ترین زندگی اور پھر اس کی کوالیٹی اتنی عالی کہ اشرف المخلوقات ہے یہ انسان تو اب فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد تخلیق کیا ہے کھانا پینا کہا کہ یہ معمولی بات کی تم نے کھانا پینا تو جانور بھی کرتے ہیں بچے پیدا کرنا تو جانور بھی کرتے ہیں تو یہ اتنی عظیم و شان زندگی کا مقصد کھانا پینا ہو اور بچے پیدا کرنا ہو اور یہ زندگی کے اندرے لینا سینوں ختم ہو جانا ہو نہیں اس کا مقصد کوئی بڑا مقصد ہے اور بڑا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور مالی کی یاد ہے جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اس لئے فرمایا کہ یہ عبادت جو ہے یہ انسانوں کا مقصد ہے اس عبادت کے تحت انسان جب زندگی گزارتا ہے اور پھر مزید کی بات ہے عبادت نماز روزے کا نام نہیں ہے عبادت کا مفہم بڑا وسیع ہے نماز روزے بھی عبادت ہے نماز روزے ہی عبادت نہیں ہے اس لئے کہ انسان کی معاشرت انسان کی اخلاق انسان کے معاملات انسان کی جائے وہ عبادات اور عقائد یہ سارے کے سارے شعبے عبادت ہیں اسے لکھا کہ پانچ شعبے ہیں ایک عقائد کا شعبہ دوسرا عبادت کا شعبہ تیسرا معاملات کا شعبہ چوتھا معاشرت کا شعبہ اور پانچوہ جائے وہ اخلاق کا شعبہ یہ پانچ شعبے زندگی ہیں انسان کے اور پانچ کے بعد چھٹا کوئی شعبہ زندگی نہیں ہے لہذا میں پانچ شعبوں پر حاوی ہو کر انسان جب چلتا ہے اس کا مطلب اب یہ اپنا مقصد حیات پورا کر رہا ہے بے شک تو آپ نے جناب سنا کہ حضرت جی نے کتنا خوبصورت فرمایا کہ دیکھیں زندگی جو ہے وہ اس کا ایک مقصد حیات ہے ہم میں اور جانوروں میں اور دوسرے چین فرن میں یہی فرق ہے کہ انسان جو پیدا ہوا ہے وہ ایک اپنے ساتھ مقصد حیات لے کے آئے اور یہ زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی ایک زندگی کے بعد کئی زندگیاں ہم نے گزارنی ہیں لیکن یہ جو زندگی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے آگے آنے والی تمام زندگیوں میں ہماری فنا و بقاظہ